اسلام علیکم سوڈنس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو یورینری بلیڈر ہے اس کے گراس فیچرز کیا ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم موڈل کے اوپر دیکھیں گے آپ کو بتا ہے کہ جو یورینری بلیڈر ہے اس کی لوکیشن کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پیوبک بون کے بہائینڈ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یورین کو سٹور کرنا میکسیمم کپیبلیٹی جو اس کی یورین کو سٹور کرنے کی ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں سٹرانگ مسکولر کوٹ ہوتا ہے ایک اور بات اس کی جو شیپ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس میں کتنا یورین ہے اگر یہ ایمپٹی ہے تو یہ ویڈن پیلوک کیوٹی مطبع ہوگا اور اگر اس میں یورین ہے تو یہ جو اس کی سپیریئر سرفیس ہے یہ بلج ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس کہاں چلا جائے گا ہائپو اپگیسٹرک ریجن تک اب اگر ہم اس کی گراس فیچرز کی بات کریں تو بائے شیپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی شیپ کیسے ہوتی ہے پائرامڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اپکس ہے یہ اپکس انٹیریئر لی ہے اور ایک بیس ہوتی ہے جس کو ہم پسٹیریئر سرفیس بھی کہتے ہیں سو بیس پسٹیریئر لی ہے اپکس کیا ہے انٹیریئر لی یہ جو اس کی اوپر بلی سرفیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوپیرو لیٹرل سرفیس اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی انفیرو لیٹرل سرفیس ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اس کی نیک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نیک جو ہے نیچے نیک کے نیچے کیا سٹارٹ ہوا گا ہے پروسٹیٹ گلینڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارے پاس ایک اپکس ہے جو انٹیریئر لی ہے اس کے بعد بیس ہے جو پسٹیریئر لی ہے یہ اوپر سوپیریئر سرفیس ہے اس کے لئے اچھ اس کیا ہے سپیرو لیٹرل جبکہ ہمارے پاس یہ نیچے کیا سرفیس ہے انفیرو لیٹرل سرفیس یہاں پہ یورینری بلیڈر کی نیک ہوتی ہے جس کو کور کھیا گا کس نے پرسٹرینٹ لینڈ نہیں یہ اس کے کیا تھے ہمارے پاس فیچرز تھے ٹھیک ہے اگر ہم سب سے پہلے کس کی بات کریں اپکس کی تو اپکس میں بس آپ نے دو تین بات میں یاد رکھنی ہے میں آپ کو دوسری موڈل سے بھی دکھاؤں گی ایک تو اپکس جو انٹیریلی فیس کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سمفسک پیوبیس کے بہائنڈ ہے یہاں پہ فرنٹ میں نا یہاں پہ آکے اس کے پاس کیا ہوگا سمفسک پیوبیس تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے یورینری بلیڈر کا جو اپکس ہے وہ تھرو میڈین امبلائکل لگامن امبلائکس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ اپکس کہاں اٹیج ہوتی ہے امبلائکس کے ساتھ تھرو میڈین امبلائکل لگامن یہ ہمارے پاس کس کی بات ہوگئی اپکس کی اب ہم نے بات کرنی ہے کس کی بیس کی بیس آپ کو پتا ہے کیا ہے پسٹیریلی یہ جو بیس ہے پسٹیریلی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پسٹیریلی لیٹرل سرفیسز ٹھیک ہے پسٹیریلی بھی سپیرو لیٹرلی آپ کو یہ نظر آرہی ہے کیا ہیں ہمارے پاس یہ ویزیکلز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سیمینل ویزیکلز اور یہ ہمارے پاس کیا ہے واسڈیفرنز ٹھیک ہے یہ دونوں میل ریپروڈکٹیف ڈکٹس ہیں آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس سیمینل ویزیکلز ہیں اور یہ کیا ہے واسڈیفرنز یہ دونوں جب کمبائن ہو کے اندر جائیں گی تو یہاں پہ یہ ایجیکیولیٹری ڈکٹ بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا بنا دیں گی ایجیکیولیٹری ڈکٹ اور ایک اور بات جو آپ نیاد رکھنی ہے پسٹیریئر لی اس کا فیوچر کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا پریزن ہوں گی یوریٹر کی اوپننگز دونوں سائٹ پہ لیفٹ و رائٹ یوریٹرز انٹر ہوں گے پسٹیریئر سرفیس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھی پسٹیریئر سرفیس تھی جس کے اندر ایجیکیولیٹری ڈکٹس ہیں کون کون سی سیمینل ویزیکل اور ویسڈیفرنز اور اس کے علاوہ یوریٹر کی اوپننگز ہیں اور یہ یوریٹر کی اوپننگ جو ہیں وہ انٹیریئر لی جائیں گی ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے پسٹیریئر سرفیس کے لوگر بورڈر پہ ہمارے پاس یوریٹرل ٹھیک ہے سپیریئر لی یہ جو پسٹیریئر لی ہے اس کے اپر لوگر پارٹ کو بھی ہم ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں اپر پارٹ پہ پریٹونیوم کی کورنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے انٹیریئر ابڈومنیل وال بناتا ہے ریٹرو وزائیکل پاؤچ کی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرے موڈل میں سے جبکہ لوگر پارٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سپرٹ ہوا ہوا ہوتا ہے ریکٹم سے دیو تو دی پریزنس آف دیز وزیکلز ٹھیک ہے یہ لوگر پارٹ جو ہے ریکٹم سے سپرٹ ہوا ہوا ہوگا اس پارٹ کے وجہ سے تو یہ ساری پسٹیریئر سرفیس کی پسٹیریئر سرفیس میں یہ وزیکلز ہیں یوریٹر کی اوپننگز ہیں سپیریئر سرفیس جو ہے وہ انٹیریئر ابڈومینل وال بنائے گی ریٹرو وزائیکل پاؤچ کے لیے جبکہ جو لوگر بھلی سرفیس ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے ریکٹم سے سپرٹ ہوا ہوگا دیو تو دی پریزنس آف دیز ڈکٹس ٹھیک ہے یہ دونوں جو ڈکٹس ہیں یہ آگے جا کے جیکیو لیٹری ڈکٹ بننے گی آپ نے یاد اپنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آجاتی ہے اس کے سپیریئر سرفیس سپیریئر سرفیس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ پیریٹونیم سے کور ہوئی بھی ہے اور اگر ہم اس کے ریلیشنس دیکھیں تو سپیریئر لی اوپر ہمارے پاس جیجنم اور آئیلیم کی کوئلز ہوں گی اور دن سگمائیڈ کولون ہوگا لیٹریلی یہ جو سپیریئر سرفیس ہے یہ پیلوک کیوٹی کے اندر انٹر ہوئی بھی ہوتی ہے بلیڈر آپ نے یاد رکھنا ہے جب امپٹی تھا تو اس میں پیرامیڈل شیپ ہے لیکن اگر یہ فیلڈ ہوگا تو یہاں پہ آووائیڈ شیپ ہو جائے گا اور یہ جو سپیریئر بورڈر ہے یہ تھوڑا سا بلچ کرے گا اپورڈ انفیریئر اور لیٹریل ایجز جو ہیں یا لیٹریل یا وہ والی سرفیسز ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ فیلڈ ہونے سے لیکن فیلڈ ہوکے یہ جو سپیریئر بورڈر ہے یہ اپور جلا جائے گا ہائپو ایپکیسٹرک ریجن میں اب ہم نے کون سی سرفیس کور کر لی سپیریئر اپکس بھی دیکھ لیا پسٹیریئر لی بیس بھی دیکھ لی ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی ہیں انفیریل لیٹریل سرفیس اور جو نیک تھی جو انفیریل لیٹریل سرفیس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو دو پوشنز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک انٹیریئر لی اور ایک پسٹیریئر لی یہ انفیریل لیٹریل سرفیس کے انٹیریئر لی آپ نے یاد رکھنا ہے فیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں ریٹرو پیوبک پیڈ اور جو بہائنڈ کی اگر ہم بات کریں تو بہائنڈ پھر اگین اس کو اپر اور لور پوشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے آپچوریٹر انٹرنس مسل اور لوگر لی ہمارے پاس کیا ہوگا لیویٹر انائی مسلز ہمارے پاس آخری ریجن آجاتا ہے انٹری بلاڈر کا that is neck نیک بس آپ نے یاد رکھنی انفیریلی لائے کرتی ہے یہ اس کے نیچے نیک ہے جس کے اوپر ریسٹ کر رہا ہے پروستیٹ لینڈ اور ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نیک جو اپنی پروپر پوزیشن میں ہیل نہیں رہی اس کو ایک لگامنٹ نے پروپر پوزیشن میں ہیلٹ کیا ہے اس لگامنٹ کو کہتے ہیں پیوبو پروستاتک لگامنٹ اپن کریں تو یہاں پر اندر جو ہیں وہ ہمیں کیا نظر آتے ہیں میوکس فولز نظر آتے ہیں میوکس فولز جو ہیں وہ ڈسپیر ہو جاتے ہیں جب بلاڈر فل ہوتا ہے یہاں پر ایک ریجن آپ نے یاد رکھنا ہے جسے ہم ٹرائیگون کہتے ہیں اس کے اندر میوکس فولز نہیں ہوتے چاہے وہ جو ہے وہ یورنری بلاڈر فلڈ ہوا وہ ہو یا امپٹی ہو اس ٹرائیگون کے ریجن میں کوئی بھی میوکس فولز نہیں ہوتے ٹرائیگون میں سپیریئرلی آپ نے دیکھنا ہے یوریٹر کی اوپننگ ہے اور انفیریئرلی اس ٹرائیگون میں یوریترل آریفیس ہے یہ آپ نے بچوں یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹرائیگون کا ریجن ہے اس کے سپیریئرلی کیا ہے یوریٹر کی اوپننگ جبکہ اس کے انفیریئرلی کیا ہے یوریترل آریفیس ہے ایک آخری بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ جو یوریترال اوریفیس ہے اس کے behind Campaign ایلیویشن ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں اورอกجار�� اسے ہم کیا بولتے ہیں اور ولا بیلا وزائیکی جبکے یہ نیک کی ارفس کلک کے اراؤنڈ سرکولر مسلز کی تھکننگ ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں سفنٹر ویزائی کی ٹھیک ہے بس پھر ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے بلیڈر کی بلیڈ سپلائی آ جاتی ہے دری بلیڈر کو انفیریر اور سپیریر ویزائی کل آرٹری سپلائی کرتی ہیں جو انٹرنل ایلیک آرٹری کی برانچز ہیں اور اس کو جو ہے وینز ہیں وہ کونسی ہیں وہ ہیں ویزائی کل وینس پلیکزز جو انٹرنل ایلیک وین کی برانچز ہیں نیف سس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل نیف نوڈز ہیں اور جو نرف سپلائی ہے that is inferior hypogastric plexus اگر یہاں پہ آپ اس کے ریلیشنز کو دیکھیں اس پہ یہ ہمارے پاس سارے کا سارا کیا پڑھا ہوئے urinary bladder یہ urinary bladder کی anterior surface ہے یہ اس کی posterior surface ہے یہ اس کی superior surface ہے اور یہ اس کی کیا ہے inferior surface ہے اس کے anterior لی آپ نے کیا یاد رکھنا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ pubic symphysis ہے and then اوپر یہ اٹیچ ہوا ہے emblycus سے through median emblycal ligament posteriorly ہمارے پاس کیا ہے یہ rectum ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس west reference اور seminal vesicles ہیں یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی west reference and seminal vesicles اس کو rectum سے separate کر رہے ہیں ٹھیک ہے superiorly ہم نے کیا دیکھنا یہاں پہ ileum and jejunum کی کوئلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ sigmoid colon نظر آرہا ہے آپ کو inferiorly آپ نے یاد رکھنا تھا inferiorly ہمارے پاس کیا تھا نیٹرو پیریٹونیل فیٹ اور اس کے بہائنڈ جو ہیں وہ لیویٹر اینائی اور اوپچوریٹر ایکسٹرنس مسلز ہوں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیک ہے بلڈر کی جہاں پہ کیا بن رہا ہے پروسٹریٹ لینڈز یہ ہمارے پاس کیا تھا گروس نیٹمی تھی بلڈر کی اس کی جو سپلائیز ہیں وہ کیا ہیں انٹرنل اور سوپیریر ان انفیریر وزائیکل آرٹریز جو برانچ انکس کی انٹرنل الیلئے کاٹری کی اور وہ ہی ہمارے پاس کیا بھی ہیں وینز بھی ہیں دن لیم سپلائیز موسیقی